اردو شاعری کی بات کی جائے تو ایک بڑا عجیب علمیہ ہم کو نظر آتا ہے کی عقیدت پر مبنی جتنی بھی اصناف اردو میں لکھی گئی ہیں بیشتر میں اہلِ قلم کہیں نہ کہیں لڑکھڑاتے ضرور ہیں یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ عقیدت تناسب اور توازن کی حد سے آگے نکلتا ہے ایسے شورا خال خال ملتے ہیں جنہوں نے عقیدت پر مبنی ان اصناف کو بڑے سلیقے سے بڑے تناسب اور بڑے توازن کے ساتھ برطارتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران ساغر کا نام انہی شورا میں کہیں نہ کہیں شامل ہے عرفی نے بہت زمانہ پہلے کہا تھا کہ عرفی عرفی مشتا بھی رہے نا تست نہ سہراس عرفی مشتا بھی رہے نا تست نہ سہراس آہستے کے رو برد میں تیغست قلم رہا عرفی یہ نا تا راستہ ہے کوئی سہرا نہیں ہے اس لیے آہستے چلو کہ سانس قلم کی دھار پر رکا ہوا ہے تو یہ منقبتی یا عقیدتی اصناف کا جو محلہ ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے اور عمران ساغر ان اصناف سے بھی بڑی کامیابی کے ساتھ اُبھرتے ہیں یہ یقیناً ان کی کامیابی کی دلیل ہے میں مجاہد الاسلام کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ کے تشریف لے آئے اور عمران ساغر کی لکھی ہوئی ناتِ نبوی سامعین کے سامنے پیش فرمائے مجاہد الاسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے حاضرین میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے سیدھے سیدھے صدر صاحب سے اجازت اور یہاں سے ناتِ پاک مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملازہ کریں بند پیش کرتا ہوں ملازہ کریں ملازہ کریں کہ ساری دنیا ہی کو جینے تسلیقہ بخشا بحر ظلمت میں اجالے تسفینہ بخشا دنیا ہی کو جینے تسلیقہ بخشا بحر ظلمت میں اجالے تسفینہ بخشا دن و ایمان کا ہم سب کو نگینہ بخشا جانبِ عرش جو جاتا ہے وہ زینہ بخشا ساری دنیا ہی کو جینے تسلیقہ بخشا بحر ظلمت میں اجالے تسفینہ بخشا جانبِ عرش جو جاتا ہے وہ زینہ بخشا کام جو حشر میں آئے وہ زینہ بخشا جانبِ عرش جو جاتا ہے وہ زینہ بخشا ہر قدم صبر تحمل تقرینا بخشا ہر قدم صبر تحمل تقرینا بخشا گم رہی کے جل بادے میں پھیرا کرتے ہیں دن سے ہر گھر بے زار رہا کرتے ہیں ان سے کہنا ہے ان سے کہنا ہے مجھا مرسلِ آزم سا کوئی بھوڑے کے لائے سرکار تو عالم سا کوئے بھوڑے کے لائے سرکار تو عالم سا کوئے اور جو بھی بند پیش کرتا ہوں چیرمن صاحب ملازہ کریں کریں کبت مقدس میں رسولوں کی امامت کی ہے اپنِ عرش مولا کی زیارت کی ہے تھی شہن شاہ جہاں تیری بھی قنات کی ہے دشمنوں پر گی سدا چشمِ عنایت کی ہے جن کے اشجار نے تازے میرے سالت کی ہے ختمِ سرکار پہ اللہ نے نبات کی ہے ختمِ سرکار پہ اللہ نے نبات کی ہے خلق کے وحس پہ آئے ہیں وہ رحمت بن کرتا یعنی ہرے ایک دلیاں مو رہدہ لد بن کرتا گریہ کی آئے ہیں گریہ کی آئے ہیں نہیں ہاں بھی اکرم سا کوئے بھڑ کے لائے سرکار دو عالم سا کوئے بھڑ کے لائے سرکار دو عالم سا کوئے بھڑ کے لائے سرکار دو عالم سا کوئے اسلام علیکم یہ تھے جنابِ بجاہد الاسلام جو ابھی آپ کے سامنے حضرتِ عمران ساغر کی لکھی ناتِ نبوی پیش کر رہے تھے پروگرام کے بازابتہ آغاز کے بعد آئیے ہم اپنے سلسلے سے جڑتے ہیں ہی پروگرام کے بازابتہ